آخوں کے کلیجوں کو جلایا ہے وہاں آل ایمان کے قلوب کو تھنڈک اتا کی ہے میری مراد حضرت فخر السعادات قبلہ پیر سید عمران شاہ صاحب ولی امینے آپ آج یہاں اس کانفرنس میں امینے کی اسید سے نہیں آئے قومی اسمبلی کی ممبر کی اسید سے نہیں آئے سیدہ زہرہ پاک کی نوکری کرنے والے ایک غلام کی اسید سے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں اور یہ وہ پیچان ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آتی ہے اور عشر میں بھی کام آتی ہے میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارض گزار ہوں اس کانفرنس کا افتتائی خطاب کرنے کے لیے ازاد کشمیر کی نمائندگی کرنے کے لیے بزرگ عالم دین جن کی پوری زندگی تعلیم و تعلم اور تبلیغ میں گزری حضرت قبلہ بابو جی کے منظور نظر خطیب خطیب کشمیر فخر السادات حضرت علامہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے مواجز حسنے سے ہم سب کو نمازتے ہیں ایک دفعہ زوردار نعرہ لگا کر جو ایک جمعود ہے اس کو توڑ کر اپنی محبتوں کا اظہار کریں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر عظمت و شان سیدہ مخدومہ کائنات الحمدللہ رب العالمین السلام والا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین و أصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اس عظیم الشان سیدہ کائنات کانفرنس کی قیادت اور سیادت سرپرستی فرمانے والی عظیم بین الاقوامی روحانی شخصیت جانشین امیر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جمعاتی قبلہ اور پھر جتنے سٹیج پہ جلوہ گر روحانی شخصیاتیں سب ہی قابل داد ہیں قابل تعریف و توصیف ہیں اس میں امام المناظرین جلوہ گر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت کے جانشین حضرت محدث ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندِ ارجمن پیر سید محیدین محبوب سجادہ نشین آستانہ آلیہ حلیلیہ شریف اور پھر جتنی مبارکیں دی جائیں کم ہیں مختصر ہیں مفتی اہل سنت حضرت کیولہ مفتی محمد اقبال چشتی جنہوں نے سیدہ پاک کی غلامی کا وہ حق ادا کیا ہے کہ جہاں جہاں سیدہ کے غلام ہیں ہزار ہزار مبارکیں اور سلام مفتی پاک کیا ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور زندگی آپ کی مبارک رکھے جہاں ہمیں یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس پربقار کانفرنس کے اندر ہمارے سید پیر عمران شاہ صاحب جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر قراردار پیش کی وہاں کشمیر والوں کو بھی یہ عزاز حصل ہے کہ پہلے ہم نے پیش کی اور نہ یہ کہ پیش کی بلکہ اس کو آئینی حصیت دی اور پورے عزاز کشمیر میں اس توہین کرنے والے کا داخلہ بن کر نہیں جا ساکتا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سیدوں کو زندگی بھی دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں کے تعدیب قائم رکھے حاضرین جو مشاہدات والی لوگ ادھرے ہیں انہیں پتا ہے کہ سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کیا ہے ان کو کیا پتا جنہیں نہ نبی کا پتا نہ نبی کے در کا پتا نہ نبی کے گھر کا پتا جن کو خبر آ وہ کہتے رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان محمد مصطفی اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے قام کی زنجیر ہے مصطفی کریم کا ارشاد آڑے آتا ہے بارا میری بابت اور اقیدت یہ کہتی ہے اور لوگو اگر یہ لگا بڑھنا ہو تو میرا ایمان یہ کہتا ہے سیدہ کی قبر کے ارد گرد توافتا ورنہ گرد ترپ تشگر دیدہ میں سجدہا اللہ رب العالمین نے کافو کے اس کہنے پر کہ سرکار کی اولادِ نرینہ باقی نہیں رہی تو سرکار کا ذکرِ رحمت یہ اختتام کو پہنچ جائے گا تو خدا نے سرکار کو تسلی اور تشفی دینے کے ساتھ فرمایا محبوب گبرانہ نہیں اولادِ نرینہ تو نہیں ہے لیکن تیری اولاد اللہ کے فضل ساتھ قیامت تک باقی رہے اِنَّا فَيْنَا خَلْقَوْسَر محبوب ہم نے آپ کو کوسر عطا کی ہے مفسرین کو اٹھاؤ کوسر کے جہاں اور معنی ہیں وہاں ایک معنی یہ بھی ہے کہ محبوب میں بہت قصیر تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا نبی رحمت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے مجھ محمد کی اولاد علی ابن ابھی طالب کی پشت میں رکھی ہے اولاد ادھر سے چلے گی اور اولاد میری کے لائی جائے گی زمانے کی تاریخ جانتی ہے ان پہ ہر ظلم اور ستم کی تلواریں چلی اور لوگوں نے یہ گوشش کی ان کے اولاد ختم کر دی جائے لیکن اللہ کی قسم جس سے زمین میں جاؤ گے کہیں گوشش سے قلیم نظر آئیں گے کہیں معین الدین حجمیری نظر آئیں گے کہیں داتا علی حجمیری نظر آئیں گے کہیں پیرے محر علی نظر آئیں گے اولاد ختم نہیں ہوئی اور جس کو دین ملا پھاتمہ کی اولاد کے ساتھ ملا جب اس امت میں پڑی بڑا توفان جب بھی اٹھا تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے تو میدان میں نبی کریم اور سیدہ کا بچہ نکلا وہ توفان مرزے قادیانی کی شکل میں ہو یا آج سیدہ تیبہ طاہرہ کی توہین کی شکل میں ہو اس وقت بھی پیرے جماعت علی میدان میں آئے پیرے میر علی میدان میں آئے آج بھی پیرے جماعت علی کا بچہ میدان میں آیا سرپر شکتا ہے سیدہ کی توہین برداشت نہیں ہو اس وقت عادرین ازاد کشمیر کے بہت سارے علماء مشاہد کا کافلہ کو اوپر بیٹھا ہے دائیں بیٹھا ہے بیٹھا ہے ہم جہاں قائدین کو مبارکبادی دیتے ہیں وہاں ساتھ یہ بھی گزارش ہے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی عظیم نشانیس کی حدوت میں کہ اس طرح کی ایک تاریخی کینونشن ازاد کشمیر میں رکھیں جب آپ رکھیں گے انتظام ہم کریں گے اور خوبصورت سما کر کے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ہر حاضری دینے والے کو اپنی اپنی نیت کے مطابق خوبصورت صلح عطا فرمائے وَأَخْرُ دَعْوَانَا مِلْحَمْدُ لِلَّهِ فَخُرُ سَعْدَاتِ عزتِ علامہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب عزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کنمنشن سے خطاب فرما رہے تھے کثیر تعدادی علماء مشایخ سعاداتِ کرام اس انٹرنیشنل عزمتِ مخدومِ کائنات وَخْلِفَ بِلَا فَصْل کانفرنس میں تشریف فرما میں ارج گزار ہوں آستانہ علیہ بنگالی شریف سے تعلق رکھنے والے جناب محترم تارک محمود حمدانی صاحب کی حدمت میں وہ تشریف لاتے ہیں دو شعر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مخدومِ کائنات کی بارگاہ میں جو انہوں نے ظہارِ عقیدت کیا ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں درودے پاتھ بڑھئے نسبت عیسیٰ عظیب ہار سے نسبت حضرت زہرہ عظیب ہار سے نسبت حضرت زہرہ عظیب اے نور چشمیں نور چشمیں نور چشمیں رحمت آدمی اے نور چشمیں نور چشمیں نور چشمیں نور چشمیں رحمت آدمی نور کامی ایمام اولین اخرین اور پانوے پانوے آتا جبار حل دار اور پانوے آتا جبار حل دار مرتضی مشکل کوشا شیرِ خدا اور پھولا دکھاتے پکھر کا سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے اور پانوے آتا جبار حل دار مرتضی مشکل کوشا شیرِ خدا مرتضی مشکل کوشا شیرِ خدا صلاح علی اللہ پانوے آتا جبے سیدہ کائنات بنت مصطفیٰ شہزادی کونین حسنین سلام اللہ تعالیٰ علیہ میں عقیدت اور محبت میں دوبے ہوئے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جارہی تھی الحمدللہ نظیم سٹیج پر تشریف فرما ہوئے جگر بوشہ قبلہ عالم محاربی نازش اہل طریقت سابزادہ والا شاہ حضرت سابزادہ پیر حسان الخیر محاربی صاحب دامت برکاتم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ محار شریف اور ساتھی تشریف فرما ہوئے چشتیوں کا ہیڈ کوارٹر اور چشتیاں سلسلے کا مرکز جگر بوشہ پیر پتھان پیر طریقت رامبر شریعت حضرت خواجہ پیر نصر المحمود تونسوی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ تونسا شریف آپ بھی سٹیج کی زینت بنے ہیں میں اب ارز گزار ہوں شہزادہ امیر ملت حضرت صاحب زادہ سید حسان حسین شاہ صاحب جماعتی وہ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ مخدومہ کونین میں اپنی غلامانہ حاضری پیش کرتے ہیں محمودہو ونسلی ونسلمو علی رسوله النبی الامین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فاعوغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلِ الْبَيْتِ وَيُتَهْرَكُمْ تَطْحِيرًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنْهُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ یا سیدی حَبِبَاللہ موضع سامئین حاضرین ہمارے بزرگوں نے بتایا حضور امیر ملت فرماتے ہیں کہ عقیدہ اپنا وہی رکھو جو تمہارے باپ دادا کا تھا آپ فرماتے ہیں جوتے پرانے ہو جائیں تو جوتے نئے لے لو کپڑے پرانے ہو جائیں تو کپڑے نئے خرید لو آپ فرماتے ہیں عقیدہ وہی رکھو جو تمہارے باپ دادا کا تھا آپ فرماتے ہیں یہ جتنے نئے نئے عقیدے ہیں یہ سارے جماعت علی کے دیکھتے دیکھتے بنے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر شدیق کے بھی نوکر ہیں اور سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے بھی غلام ہیں اور حضور امیر ملت کے جانشی میرے بزرگ آپ نے حق ادا کر دیا اور بتایا کہ لوگو ابھی ہم حضور کے علم کے بھی وارث اور حضور کے خون کے بھی وارث ابھی ہم زندہ ہیں موزہ سامین حاضرین آج لوگ جو ہیں ترہ ترہ کی بے باقیاں کرتے ہیں اور حرزہ سرائیاں کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں شائل نے کیا خوب کہا تھا کہتا ہے کہ جس کی آمد پہ کھڑے ہو خود امام الانبیاء دیکھئے چشم نبوت میں سیدہ ظہرہ کی شان جب سوانیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو اس گھڑی تم پر کھلے گی چادرِ ظہرہ کی شان ارے تم کیا جانو کہ سیدہ کا مقام کیا ہے یہاں تو شپک کا غازہ بھی شرمندگی سے سرنگو رہتا ہے موزہ سامین حاضرین یہ وہ بارگاہ ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ اہلِ بیعت کا نام آ جائے تو ان کے اندر نفاق ہے تو چہروں پہ پیشانی پہ بل پڑھنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ کان کھول کے سننے کہ یہ مرحب کا دور نہیں ہے یہ علی کا دور ہے اور وقت کے یزیدوں کان کھول کے سننو کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ یہ یزیدیوں کا دور نہیں ہے یہ حسین کا دور ہے یہ حسین کا دور ہے یہ حضرتِ سیدنا ابوبکر شدیق کے غلاموں کا دور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی پیرنی کا انفاظت کرنے کی اور موضوع سامعین حاضرین ہمارے بزرگوں نے حق ادا کر دیا اور پیرا دیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہ وقلم تیرے ہیں وما علیہ علیہ ماشاءاللہ اس عالمی مخدومہ کائنات و خلیفہ بلافصل کانفرنس میں آستانہ آلیہ توری شریف اپٹواد سے علماء عقیدت مندان اور مریدین کے کافلے کے امراء شریف ہوئے پیر طریقت حضرت کبلہ پیر سید شاہ احمد کمال کازمی صاحب آستانہ آلیہ توری شریف اپٹواد ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید دیتے ہیں میں ہماری تحریک عظمت آلو اصحاب رسول پنجاب کے صدر گرامی قدر فخر سعداد شہر آل سنت حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں ان کو بھی دل کی گرائیوں سے خوش آمدید دیتے ہیں شاہ صاحب نے اس تحریک میں ہر لحاظ سے مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے میں ارز ازار ہوں فخر سعداد محقق آل سنت حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی آپ کی حدمت میں وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے عالمانہ اور محققانہ خطاب سے ہم سب کو معذوس فرماتے ہیں نعرہ تکبیر کنونشن سنٹر الحمدللہ بار چکا ہے کافلے باہر کھڑے ہیں غلامانے آل بیت اطہار کہ کافلے جوک در جوک آ رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یہاں دل درنے کی جگہ بھی نہیں رہے گی جوک سے نعرہ لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے ہوگے ہوں پھر بھی اپنے آپ کو دربار زہرہ کے فقیر ہی سمجھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان آل بیت اطہار الحمدللہ وحتہ والصلاة والسلام علی مل نبی بعد وعلا آلہ وصحبہ علی صدق وصفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزکی ہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی کریم اللہ سل علی سیدنا محمد ماد الجود وال کرم وعلا آلہ و بارک و سلم ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطح کی شان کیا بیان ہو قطرے ناجیز سے دریا 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 شان آئیشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن آئیشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن پوچھ سدھی کو عمر سے محبت مبارک جنہوں نے بھی اس عمل خیر میں جتنی سائی فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی مسائی کے مطابق جزائے خیر اور تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھے حضرات اکرامی قرآن و جید کی جو آئیت مبارکہ کے الفاظ دلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا نبی پاک علیہ صلی اللہ و سلام کا رسالت کی حسیت سے ایک منصب یہ تھا آپ کی بارگاہ میں جو بیٹھے آپ اس کے دل کو آلائش دنیا سے صاف اور باق فرما دیں اس پر زیادہ تفصیل جانے کے بجائے ایک جملہ جو مجدد اسلام حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علی نے استعمال فرمایا مکتوبات تیبات میں ظاہر ہے جو بندہ جتنی اس کی تحقیق ہوتی جتنا اس کی رسائی اور اگلاق ہوتا ہے اتنا اس کے جملے میں وزن ہوتا ہے صحابہ اکرام کی عظمت ان کے تذکیہ نفس پر حضرت گولوی فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے اور رسول اللہ کی صحبت کا اثر جانے والا نہیں ہے نبی پاک علیہ صلی وآسلام کی بہرگاہ سے انہوں نے تربیت پائی اور رسول کریم کی ہر نسبت سے پیار کرتے تھے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی موقع وہ عمل جو ہمارے سامنے موجود ہے جس کو امام ابن سمان نے کتاب الموافقہ میں درج فرمایا کہ ایک موقع اور جناب امام حسن حسین علیہ السلام کو بھی ایک ایک ہزار جرم دیا بدر والوں کے برابر حصہ دیا آپ کے سہزادے حضرت عبداللہ بن عمر نے ارض کی کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ کے موجودگی میں زور سے تلوار چلایا کرتے تھے جنگوں میں حصہ لیتے تھے اس وقت حسن اور حسین تو مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم نے دین کی خاطر پہلے قربانیاں دی ہیں عبداللہ عمر وہ تھے جو جنگ خمدک اندر شریف ہوئے غزوات میں شامل ہوئے جناب عمر فاروق سے کہنے لگے کہ مجھے بھی حسن حسین کے برابر حصہ دیا جائے تو جناب عمر فاروق نے فرمایا اگر حسن حسین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ اور ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ ان کے نانے جیسا نانہ لے کر آؤ اور ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ اور عمر یقین سے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ کائنات میں کسی کا نانہ حسین کے نانے جیسا نہیں ہے اور کسی کی نانی حسین کی نانی جیسی نہیں ہے امیر الممنی جناب سدی کی اکبر رضی اللہ تعالی لوگ یہ فرمان صحیح بحاری کے اندر موجود ہے اور قبول محمد انفی آل بیت محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم کے آل بیت اتحار کا جب معاملہ آ جائے تو ان کو دیکھنے سے پہلے جناب محمد عربی کا مشاہدہ کیا کرو ان کی طرف دیکھنے سے پہلے یعنی ان کی رضا میں رسول اللہ کی رضا ہے ان کی عزت کرنا یہ رسول کریم کی عزت کرنا ہے آج بھی جس کو صدیقی فیض مل جاتا ہے وہ اس دور کے سعدات میں بھی رسول کریم کے جلوے دیکھتا ہے عزی شیخ محمد عبدال عقمد عزی رحمت اللہ علیہ نے مدار نبوہ میں جا رسول کریم کے حسن کا بیان شیخ محقق فرماتے ہے کہ سرکار کے قدم مبارک کا حسن بیان کرتے ہوئے کہ حضور کا حسن حسن تھا سرکار کے قدم تو سرکار کے قدم تھے فرماتے امین ملتان میں موسیٰ پاک شہید گلانی کی زہرت کی ہے اپنے مرشد کو دیکھا ہے اور قائنات کے کسی حسن کے رخصار میں جلوے نہیں دیکھے جو موسیٰ پاک شہید کی لانی کی ایڑی میں دیکھے ہیں یہاں مشوری شریف کے متعلقین تشریف فرما ہے جس کو صدیقی فیض ملتا ہے وہ رسول اللہ کی اولاد میں رسول اللہ کے جلوے دیکھتا ہے سندھ میں حضرت میری تھوڑی سی زمین ہے اور سرکاری جو ٹیکس ہے جو مالیہ ہے میں دے نہیں سکا ایک میری گائے ہے سرکاری کرندہ آیا ہے میری گائے جو لے کے جا رہا ہے جس سے میرے بچے دودھ پیتے ہیں آپ بزرگ ہیں کچھ میری مدد کر دیں آپ رونے لگے اپنے گاڑی سے نیچے اترے اور تین ہزار روپے سرکاری کرندے کو دیئے اس نے وہ گائے جو لے کے جا رہا تھا اس کی رسی حضرت کو پکڑانا چاہیی آپ نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے کہ اس رسی کو پکڑنا بید بھی سمجھتا ہوں جس کو ایک سید زادی میں ہاتھ رویا ہوا ہے یہ ایک سید کی گائے ہے اور اس رسی کو رسول اللہ کی پیٹی میں پکڑا ہوگا جس کو مشاہدہ مصطفی سادات میں نظر آتا ہے ان کا تو یہ حال ہے حضرت علامہ اکبال رحمت بن دالے کہ یہ اشعار بیان ہو رہے تھے تو میں ایک بات ارز کر جاتا ہوں آپ حضرت مفتی محمد اکبال صاحب سے سنتے رہتے ہیں آپ اکثر فرماتے ہے کہ جو سادات سے لڑتا ہے وہ یزید ہوتا ہے آئیے میں علامہ اکبال کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا ذوق یہ ہے صحابہ اور علبیت کے بارے میں کہ وہ دونوں کے توازن کو بیان کرتا ہے کہ تڑھنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے اور ایک مقام پر کہتا ہے ذرع عشق نبی از حق طلب سوز صدیق علی از حق طلب اب اقبال کیا دیکھتا ہے آپ محمد اقبال چشتی لاہوری سے تو سنتے ہیں شاید بعض لوگوں کے لیے یہ ایک نیا حوالہ ہو عوام کے لیے محمد حسین شاہ صاحب ایک سید تھے ان کے بھائی سید نادر حسین کو کسی بند نے قتل کر دیا علمہ اقبال بہت قیفیت اور یہ بھی بیان کر دیا کہ سید کا قاتل یزید ہوتا ہے چاہے وہ امان حسین کا قاتل ہو یا چود دنی سبی کے کسے سید کا قاتل ہو اقبال کے روزگار فقیر میں اقبال کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ چھے مثلیں موجود ہیں سید والا نصب نادر حسین سید والا نصب نادر حسین آن گروہ سادقار سرور آپ فرماتے ہیں گفت حاطف مصر اعز گفت حاطف مصر راہیل غیب کے غیب سے ایک حاطف نے آواز دی ہے کشت سید را یزید کافر ایک کافر نے سید کو ایک یزید نے ایک سید کو قتل جس طرح امام حسین کا قاتل رسول اللہ کا بیعتب ہے اس طرح آج بھی رسول اللہ کی اولاد کا بیعتب رسول اللہ کا بیعتب ہے اللہ تبارک وطالہ ہمارے ایمان ہمارے یقین اور ہمارے اس صدق کی فاظت فرمائے اور حضور کی ہر نسبت کے عدب کی تفیق ادا نعرہ تطبیر نعرہ رسالت عظمت و شان سجدی کے اکبر عظمت و شان خاتون جنت اچھا میں ویسے ٹسٹ کر رہا تھا ایک مرتبہ پھر کوشش کریں سارے مل کے نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تطبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان خاتون جنت عظمت و شان خاتون جنت عظمت و شان سجدی کے اکبر اسلام اسلام پاکستان پاکستان اللہ تعالی حضرت قبلہ پیر سید انتیاز شاہ صاحب کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے میں بڑے عدب سے گزارش کروں گا جس خطیب کی خدمت میں جو وقت پیش کیا جائے اس کی پابندی کریں تاکہ یہ پروگرام نظم کے ساتھ وقت پر ختم ہو زکی اس تاریخی ایمان افروز عظمت مخدومہ کائنات و خلیفہ بلا فصل کانفرنس میں حضرت قبلہ پیر سید سجاد حسین شہ صاحب بخاری آستان علیہ بوانہ شریف سے عزت فخر سعداد پیر سید زین العابدین شہ صاحب خان حرنی شریف لاہور سے عزت پیر سید فیض حسن شہ صاحب حمدانی بنگالی شریف سے عزت ساب زادہ پیر رفیق حسن قریش صاحب راوی ریان شریف لاہور سے عزت فخر المشائق پیر سید تفسیر حسین نشاء صاحب جماعت آستان علیہ لاسانی سرکار علی پور سید شریف سے حضرت فخر سعداد پیر طریقت پیر سید انتصار حسن شاہ صاحب زیب سجادہ آستان علیہ غوث یگانہ چھالے شریف سے فخر مشائق حضرت پیر سید سید آمن شاہ صاحب گجرات آپ بھی اس کانفرانس میں تشریف لائے میں تمام بزرگان دین اکابرین اہل سنت مشائق کر سعداد کرام کو خوش حمدید گیتا ہوں اور عرض گزار ہوں فخر سعداد پیر سید زین العابدین شاہ صاحب خان حارنی شریف لاہور کی حدمت میں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوزات مبارکہ سے آن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلیم تسلیم تمام اب عبدالرود و سلام پڑھیں السلام و السلام علیك یا سید یا رسول اللہ السلام و السلام علیك یا سید یا حبیب اللہ صلات و السلام علیك یا رحمت للعالمین و علی آل کا و اصحاب کا اجمائین ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرہ در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا سلام اللہ تعالی علیہ سامین کرام آج ہم یہاں پر حاضر ہیں سیدہ طیب طاہرہ آج آپ نے یہ فلیکشن دیکھی ہیں تین عنوان ہیں عظمت سیدہ کائنات ایک دوسرا امیر المؤمنین امام المتقین خلیفہ بلا فصل مصطفی یار بھار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مصطفی ایک چیز جو دونوں کی عظمتوں سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے امن کونفرنس یہ آج کی گفتگو کے تین عنوان ہیں پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارا ملک ہے ہمارے بزرگوں نے بنایا آج بھی سنی کونفرنس بنارس اس کا جھنڈا پاکستان کی شداؤں میں لہ رہا ہے اسی طرح صحابہ اکرام ہیں ہمارے لئے ان کا احترام بڑا ضروری ہے ہر صحابی رسول کے بارے یہ کتنے سعداد بیٹھے ہیں کہ ان کے لئے احترام کے جذبات رکھتے ہیں حضور میرے ملت نے میرے ہاں فرمایا تھا کہ بلا جامی صاحب نے انگرین سے ٹیلی فون کیا مجھے تو فرمایا انہوں نے کہ بھئی ہمارا یہی قریقہ ہے کہ ہم ہر صحابی رسول کا احترام کرتے ہیں صحابی رسول کا احترام ضروری ہے جب احترام نہیں ہوتا یا کوئی مسئلہ بیان کرتے وقت کسی کی شخصیت مجروح ہوتی ہے تو دل تو دکھتے ہیں نا مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا بچے شرارتیں کرتے ہیں اور مائیں ان کو جوتا بھی پھیرتے ہیں امی جی نے پکڑ لینا اور مناظر اسلام کی چھترال شروع ہو جائی تو میں نے کیا کرنا اچھا مجھے پتہ ہوتا تھا امی کو جلال آیا میں ہاتھ پکڑ لیتا چل جان دیں امی غلطی ہوگئی اچھا پتہ تھا قصور میرا نہیں ماں کو جلال آیا لیکن پھر جو اولاد ہیں وہ کیا کہتی ہیں امی میں معاف کر گئی یہ تو میری ماں ہے میری ماں ہے میں ان سے معافی مانگتا ہوں امی معاف کر گئی تو وہ خاتون جنت کروڑوں مسلمانوں کے ماں باپ ان کی گرد راہ پر قربان ہو جائے ہیں ان کے بارے جب یہ کہا جائے گا کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی تو دل تو دکھے گا وہ کون ہے جس کا دل نہیں دکھے گا میں خیر آپ وہ تو اندر ہیں باپ تو پہنچ ہی جاتی ہے میں کہتا ہوں بچہ جی زد نہ کر تو نے مان تو لیا ہے کہ ہم نے نعرہ بدل دیا ہے اب ہم نعرہ لگاتے ہیں بے خطا بے گنا سیدہ زاغرہ بس اب اتنا ہی مان لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اللہ مجھے معاف کر دے جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے دوسرا مفصل گفتگو کا وقت نہیں میں ہوں یا شاہ صاحبان یا حضرات جتنے بیٹھے ہیں سب آپ کو ایک آیت بار بار سنتے ہیں وہ کیا ہے یا ایوہ اللذین آمن تق اللہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور کبھی قرآن سے تو پوچھو یہ سچے ہیں کون جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے قرآن سے پوچھو یار اٹھائیس وہ پہرہ ہے سورہ حشر ہے آیت نمبر غالب آٹھ ہے اللہ تعالیٰ جہاں اموال فی کی تقسیم کا ذکر کیا کہ یہ مال فی کس کس کو ملے گا تو ایک مسرف بیان فرمایا لِلْفُقْرَ اِلْمُحَاجِرِينَ کوئی بات نہیں کہہ دی جیے سُبھان لگا یہ نہیں کہ کنونیشن سیکنٹر میں بیٹھے ہیں تو سُبھان لگا ہی نہیں سکتے نہیں آرہین مفتی اقبال صاحب کو آرہین کہ توڑے سارے ہم لِلْفُقْرَ اِلْمُحَاجِرِينَ یہ مال غریب محاجروں کو دو اللذین اخرجوا من دیارهم وانوالهم جن کو گھروں سے نکالا دیا کروں کے سنو کٹ دیتا جائے تا اللہ پتا جانتا ہے رین دیتا کوئی وانوالهم اور مال بھی ان کے رہے کہ سارا مال تھوڑی چک کے لے آسکتے سا یہ فقیر محاجرین جن کو گھروں سے مالوں سے نکالا گیا کیوں نکالا گیا یبتغون فضلا من اللہ وردوانا میں نہیں جانتا کہ سٹیج پر بیٹھے اور آپ حضرات جو سامنے بیٹھے ہو آپ کی نیت کیا کیا ہے میں نہیں جانتا آپ بھی نہیں جانتے میری نیت کیا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اندر ٹک تو نہیں کھان سکتے لیکن جس نے دل بنائے ہیں وہ تو جانتا ہے محاجرین کے بارے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں اللہ کی چاہتا ہے یہ محاجرین شہدادی سیدہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ تیبہ تاہرہ آبدہ زاہدہ ساجدہ شاکرہ ناصرہ رقیہ منزہ مبرہ آلما فازلہ محدثہ مفسرہ مطرحہ حافظہ قاریہ خاشیہ راکیہ ساجدہ سائمہ ستیقہ عطیقہ محسنہ مشکتہ مؤمنہ عالمہ آمیلہ اکمیلہ مکملہ سیدہ جیدہ نیرہ منورہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ بھی نسمت ہے صاحبان زوکہ سلیم امین امانت امیر ملت پیر طریقت رہبر شریعت مزاج شناس اہل محبت حضرت قبلہ علام الحاج الحافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعت دامت برکات اللہ لیہ اور آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جملہ مشایخ حضرات علماء کرام اور عوام اہل سنت تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کے زیر احتمام یہ خوبصورت سنت ہیں یہ دو عنوان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حضرت قبلہ پیر سید امتیاز شاہ صاحب قادمی خطیب پاکستان حضرت علام مفتی محمد اقبال چشتی جگر گوش محدث آدم پاکستان میرے قائد محترم کے شہزاد حضرت صاحب زادہ محمد حامد رضا صاحب پیر سید اپنا خطاب فرما سکیں حضرت اقرام یہ قادر ہم احل سنت ہیں ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں احل بیعت کے بھی نوکر ہیں مجھ سے پہلے عزت قبلہ علام پروفیسر سعید احمد السلام صاحب نے ویسے رات و ہموار کر دی تھی انہوں نے ایک بڑی پیاری سور کے ساتھ اور بڑے خوبصورت ترنم کے ساتھ قرآن کی آیت پڑی میرا بھی دل مچل رہا تھا کہ میں بھی ایک آیت قرآن کی پڑھ جاؤں اسی آل سنت آنا اور ساڑھا عقیدہ کوئی انیس سو سنتاری دا عقیدہ نہیں چل تو پھر تو عقیدہ نہیں ساڑھا اللہ دا قرآن بیان کر رہے خالق کائنات قرآن ایران کر محمد رسول اللہ والذین ما ہوں اشتاء علی گفار رحماء بین ہم ترا ہم رکع سجد یب تغول فضلا من اللہ و رضو آنا اب تو سبحان اللہ بنتی ہے نا ایک مرتبہ کیونکہ رابطہ فرمان ہے جو ایمان والے ہیں جو میرا قرآن پڑھ آجائے انہیں ایمان تر تازہ ہو جانتے میں نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ پولیس ہے تا قرآن اعلان کر خالق کائنات نہیں زادہ مایہ وَإِذَتُ لِيَتَ عَلَيْهِمْ آیَتُهُ زَادَتُهُمْ ایمانًا تحریک عزمت اعلو اصحاب رسول یہ پیغام دے رہی ہے کہ آلِ سنت صحابہ کے بھی نوکر ہے آلِ بیعت کے بھی نوکر ہے نہ صحابہ کے بغیر گزارا نہ اعلی بیعت کے بغیر گزارا ہمارا تو مذہب یہ ہے اسلام اما اطاعت خلف اعراش ایمان اما محبت آل محمد ایک مرتبہ باواز بلند صبح نہ لگے ممائک چھوڑوں آخری جملہ پڑھنے توجہ تحریک عزمت آل اصحاب رسول کا یہ پیغام گلی گلی گریہ گریہ بستی بستی عام کر دو جو صدی کی اکبر کو غاصب کہے ظالم کہے اس سے بڑا بغیرت اور بخت بخت بھی کوئی نہیں اور جو سنگیدہ گائنات کو خطاب پر کہے اس سے بڑا بگانت اور بخت کوئی نہیں ہے مری سے علامہ پیر سید رضا المصطفی شاہ صاحب بخاری اور علامہ عاصف قادری صاحب کی قیادت میں کافلہ شریک ہوا سیال کوٹ سے علامہ صاحب زادہ اکر مرز بغدادی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے تحریک میں ناج القرآن اسلام آمباد میر اشتیاق آمد ایڈوکیٹ صاحب اور محمد عفیظ آوان صاحب کی قیادت میں کافلہ سیدہ کائنات و خلیفہ بلا فصل کانفرنس میں شریک ہوا خوش آمدیت کہتے ہیں حضرت پیر سید محمد عطر علی شاہ صاحب بخاری گنگا والا شریف آپ تشریف فرما ہوئے مریدین کی امراہ آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں عزد پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کازمی نات گوش آئے رہے وہ اپنی لکھی منقبت پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں آپ تمام حضرات اللہ رسول کا نام بلند کریں شاہ صاحب منقبت پیش کرتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقید عظمت و شان صحابہ اکرام عظمت و شان آل بیت رسول اسلام پاکستان تحریک عظمت آل و اصحاب رسول ایک منقبت کا مجھے تسلسل کے ساتھ دوستوں کا حکم ہے اہل بیت اتحار کی بارگاہ میں چند اشار میں پیش کرتا ہوں سادات کرام کا شرمت ہے اور حضور کی آل سے محبت کرنے والے یہ لوگ پیٹھے ہوئے ہیں چند اشار ایک دفعہ برکت کے لیے سرد دوست ملک کے دودھ پاک نظر آنا حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے پیش کریں پڑیئے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ و صل علیہ یا حبیاء بلہ ایک تفاہ گون جانی چاہیے پورے ہال سے صل اللہ علیہ یا یا رسول اللہ و صل علیہ یا ہم ہم ہیں فخر امام نبی کے نواسے ہم ہیں فخر امام نبی کے نواسے ہیں شان شجا سجا نبی کے نواسے ہیں شان سجا نبی کے نواسے نہیں اس میں شک جلتی جلتی صحابہ نہیں اس میں شک جلتی ہے صحابہ ہے سردار جنت نبی کے نواسے ہیں سردار جلتی نبی کے نواسے ہے لانت ہی دانت یہ فکر یزیدی ہے لانت ہی دانت یہ فکر یزیدی ہے رحمت ہی رحمت نبی نبی کے نواسے ہے رحمت ہی رحمت نبی کے نواسے جو چندوں پہ پلتے ہیں ان موفتیوں کو جو چندوں پہ پلتے ہیں ہیں ان مفتیوں کو نہیں تجھ سے نسبت نبی کے نواسے نہیں تجھ سے نسبت نبی کے نواسے اور حضور میرے ملت یہاں بیٹھے ہیں توجہ چاہوں گا علی کے مقابل نہیں مانتے ہم علی کے مقابل نہیں مانتے ہم ہمیں کسی کی شیاست نبی کے نواسے کسی کی مل کے لاؤ نہ رہے ہیدری ہیدری علی کے مقابل نہیں مانتے ہمیں کسی کی شیاست نبی کے نواسے کسی کی مبارک ہوں تجھ کو امی یا کے ٹکڑے مبارک ہوں تجھ کو امی یا کے ٹکڑے مبارک ہوں تجھ کو امی یا کے ٹکڑے میری ساری دولت نبی کے نواسے میری ساری دولت نبی کے نواسے جزید جزید ایک قطرہ نا پاک ہے تُو جزید ایک قطرہ نا پاک ہے تُو ہے جانِ تہارت نبی کے نواسے ہیں جانِ تہارت نبی کے نواسے جنہیں دیکھ کر مصطفی یاد آئیں جنہیں دیکھ کر مصطفی یاد آئیں نبی کی ہے سورت نبی کے نواسے نبی کی ہے سورت نبی کے نواسے نبی کی ہے سورت نبی کے نواسے وہاں کربلا میں بھی سب امتی تھے یہاں بھی ہے امت نبی کے اُتھے بھی جماعت ہو رہی تھی ایک طرف ایک طرف حسین کے خیمے میں جماعت ہو رہی تھی یہاں بھی ہے امت نبی کے نوازے نہ بچتے کبھی ہم اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں ہماری بھی مجبوری ہے اور جو وہ مخالف ہیں ان کی بھی مجبوری ہے کیا مجبوری ہے بتاتا ہوں نہ بچتے کبھی مدرسے مفتیوں کے نہ بچتے کبھی مدرسے مفتیوں کے اگر نہ دیتے شہادت نبی کے نوازے 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 ہے بو بکر و فاروق کو عثمہ کے دل میں ہے فاروق ہے بو بکر و فاروق ہماری نوازے نہ دیتے شہادت کو کیا ہو گیا ہے مگر آج ملا تو کیا ہو گیا ہے تجھی سے عداوت نبی کے نواسے تجھی سے عداوت نبی کے نواسے خطائے کا عزت تیری کون علتا خطائے کا عزت تیری کون علتا کہ دیتے ہیں عزت نبی کے نواسے کہ دیتے ہیں عزت نبی کے نواسے علی کے مقابل نہیں مانتے ہم کسی کی شیاست نبی کے نارے ہر نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقید عظمت و شان آل بیت رسول عظمت و شان اصحاب رسول حضرات شاہ صاحب کے آزری کے دوران کلستان مہر علی مرکز اسلام جامعہ رزویہ زیاؤل علوم راول پنڈی کا اکزیم و شان کافلہ یہ جو اندر حضرات داخل ہو رہے ہیں اور باہر سرکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہیں جگرگوشہ مسلح امت حضرت صاحب زادہ والا شاہ پیر سید حبیب الحقشہ صاحب زیائی استاذ العلماء مولانا آفیز محمد عساق زفر صاحب مفتی آل سنت اللامہ مفتی محمد عنیف قریشی صاحب کی قیادت میں تقریباً پندرہ مقامات سے جس میں مختلف دار علوم ہیں وہاں سے یہ کافلہ شرحق ہوا مفتی زمیر آمد ساجد صاحب اللامہ مفتی عبدالعمید زیائی صاحب اللامہ مفتی نظیر آمد قریشی صاحب اللامہ مولانا خرشید آمن قادری صاحب مولانا اسلام زیائی صاحب مردان سے ڈاکٹر عبدالناصر لطیف صاحب مولانا سید ساکر حسین شاہ صاحب مولانا نزاکت طبصم زیائی صاحب اور دیگر بہت سارے علماء یہاں تشریف فرما ہوئے سب کو تحریک عظمتِ آلو اصحابِ رسول کے پلیٹ فارم سے حضرت پیر سید منور شاہ صاحب جماعتی دامد برکاتم العالیہ اور ساری تحریک کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حمدیت کہتے ہیں توری شریف سے پیر سید شاہ محمد کمال قاظمی صاحب پیر سید سلطان علی شاہ صاحب بنگالی شریف سے اپنے مریدین کے عمراء عاضر ہوئے ان کو بھی خوش حمدیت کہتے ہیں فخر سعدات جگر گوشہ حافظ الحدیث زہمِ اسلام حضرت قبلہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی دامد برکاتم العالیہ اپنے عقیدت مندوں کے امراء اس عظیم و شان کانفرانس میں تشریف لائے محفوظ شاہ صاحب کو اس سٹیج پر سپاس عقیدت اور خراجے محبت ضرور پیش کروں گا کہ حجت الاسلام مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کے ایمان و فروض اور باطل سوز فتابات نے جہاں گستاخوں کی صفوں میں ایک لرزہ پیدا کر دیا ہے ان کے پیچھے ساری شکت ساری محنت ساری توشش اور قاوش حافظ العدیس کے اس شہزادے پیر سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی کی ہے ہم نے ان کو محاذوں پہ لڑتے ہوئے بھی دیکھا بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہوئے دیکھا مگر حضرت علامہ مفتی محمد اقوال چشتی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ اب شاہ صاحب کے اندر کوئی ایسی ذکت ہے ادھر مخدومہ کائنات کی بات آتی ہے شہزادی کونین کا ذکر آتا ہے ملکہ فردوس پرین کا کہ تذکار جمیلہ چھڑتے ہیں ادھر یہ سید سادہ اپنی کریم مادر مہربان کی چوکھٹ پر نیاز بندی کے آنسو بہانہ شروع کر دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساداتِ کرام یہ ان کی خوش نصیبی ہے غلامانِ آلِ بیتِ اتھار کی خوش نصیبی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آلِ سنت ہیں آلِ اسلام ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہِ کرام کا دامنِ مبارک ہے ایک ہاتھ میں ملکہ فردوس پری اور رسول اللہ کے آلِ بیتِ اتھار کا دامانِ غرامی قدر ہے ہم یہ سبق پھولے نہیں ہیں جو بینر پہ ہے وہ ہمارے کلیجوں پر ہے جو بینر پہ ہے وہ ہماری روؤں پر ہے جو بینر پہ ہے وہ ہمارے جل کی تختی پہ ہے کہ آلِ سنت کا ہے بیڑا پار صحابِ حضور ذرا ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں پتا چلیں ہم میرے ساتھ متفقے ہاتھ اٹھائیں سارے حضرات اللہ سب گجرہ آلِ سنت کا ہے بیڑا پار صحابِ حضور نجم ہیں اور نارو ہے اطرت رسول اللہ کی آپ کی ناروں کی گھونج میں میں مزفرباد سے علامہ رحیب آمد باسی صاحب عبدالجبار پیر عبدالجبار سواوی صاحب علامہ ارفان دانش صاحب اور خلیفہ محمد صفتر جماعتی صاحب کی قیادت میں گجرات سے کافلہ آیا ہے محمد شریف بان جماعتی صاحب کی قیادت میں چنیوٹ سے کافلہ شریف ہوا ان کو خوش ہمدید کہتا ہوں صاحبزادہ نادر علی خامد صاحب حجویری اور صاحبزادہ ناصر حسین علوی صاحب جتنے بھی عزرات تشریف رہے ہیں چشم ماں روشن دل ماں شاد دل کرتا ہے اپنی آنکھیں نکال کر ہم تحریک والے آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیں ایس لیے کہ آج آپ کسی دنیا دار کے مہمان بن کے نہیں آئے آج مدینہ کے تاجدار کے مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں میں عرض گزار ہوں حضرت پیر سید آمد شاہ صاحب جماعتی سجادہ نشین شہنشاہ بلایت گجرات آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں سب سے پہلے میں طریقی عظمت آلو و صحابے رسول کے عدداران کو اس برپور اور پر نور اقتماع کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کسی دانو شور سے کسی نے سوال کیا سب سے اچھا موسم کون سا ہے تو اس نے کہا ساون پھر اس نے سوال کیا سب سے برا موسم تو اس نے کہا ساون سوال کرنے والا پریشان تھا کہ سوال دو مختلف ہیں جواب ایک ہے اس نے کہا جب ساون کا موسم ہوتا ہے ہوا چل رہی ہوتی ہے بادل برس رہا ہوتا ہے تو یہ موسم مجھے سب سے پیارا موسم لگتا ہے لیکن جب ہوا بند ہو جائے بارش رک جائے حبز کا سما ہو تو یہ موسم مجھے سب سے برا موسم لگتا ہے اسی طرح فررقیم علیہ صلاة و تسلیم کے فرمان کے مطابق اولیاء علماء جو ہیں وہ اس وقت امت کے بہترین لوگ ہیں اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں بترین لوگ یہ علماء ہی ہوں گے تو علماء جو ورس الانبیاء ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا سب سے سخی اللہ کی ذات سب سے سخی خدا پھر اس کے بعد اس کا پیارا مصطفیہ پھر وہ عالم جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو دنیا میں پھلاتا ہے تو اس وقت تین افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سوچ کو اس پاکستان میں حردہ سرائی کر کے مقدر کر دیا ایک سوچ اہل بیت اکھار کی گستاہی کی سوچ ہے دوسری سوچ اصحاب رسول کی گستاہی کی سوچ ہے جو کہ ہماری نظریات ہیں اور تیسری سوچ وہ علماء ہیں جو پاکستان کی جگرافیائی سہر ردوں کی حفاظت کرنے والوں کے خلاف حردہ سرائی کر رہے ہیں ہم اصحاب رسول کے خلاف گستاہی کرنے والوں کی بھی مضمت کرتے ہیں اہل بیت رسول کے خلاف گستاہی کرنے والوں کی بھی مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جگرافیائی سرحدوں کی فادت کرنے والی فوج جس کے مطلق یہ کہا گیا کہ ناؤ تو اللہ ہم پاکستانی فوج کو اس طرح کر دیں گے کہ جس طرح افغانستان میں امریکی فوج کا حال ہوا ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں یاد رکھ یہ میری آقا نے فرمایا کہ اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا باطن اس کی زبان پر نہیں آجائے گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم پاکستان کی پہ نہیں بنے دیں گے قائد آدم کو کافر آدم کہا اور جب بنگلہ دیش علیدہ ہوا تو انہوں نے کہا افضاء کا شکر ہے کہ ہم اس گناہ میں شامل نہ تھے یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے خلاف تھے کہ یہ پاکستان کا نظریہ علامہ اقبال نے پیش کیا پاکستان کا نعرہ جو تھا وہ قائدی آدم نے لگایا اور اس میں روحانی طاقت جو تھی وہ مشایخ علی سنت نے بدی اس وقت بھی مشایخ علی سنت میدان میں آگئے ہیں جس طرح قیام پاکستان کے لیے ہم نے ہر قسم کی قربانی کی تھی اسی طرح استقام پاکستان کے لیے انشاءاللہ کسی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے اور کہنا پڑے گا جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے غداران وطن پاکستان ہمارا پیر سید نظر عباس شاہ صاحب لاہور سے پیر سید سجاد حسین شہ صاحب بخاری جنگ سے پیر سید محمد اقبال شہ صاحب بخاری بورے والا گدر والا سے علامہ پیر نصیر آمد ویسی صاحب پیر سید نظر عباس شہ صاحب گلانی صاحب زیادہ مخدوم غلام علی عرفانی صاحب مرید کے ایسے پیر سید شہیب شرازی صاحب پیر سید حسن مجتباد صاحب پیر سید عبد المجید شہ صاحب بخاری کاری مبین سرور قادری صاحب جامعہ میری عزیاء العلوم سے مولانا شیخ صفیر صاحب اور دیگر جتنے عزرات تشتصائی نحیم صاحب پانٹ شریف سے تشریف لائے مجاید حسین شا صاحب اپٹاباد سے پیر سید علی عزر شا صاحب پیر سید محبوب شا صاحب قازمی اپنے عقیدت مندوں کے امراء تشریف لائے جن حباب کے بھی نام لیے جا چکے ہیں ان کا بھی شکریہ اور جن کا نام یہاں نہیں لیا گیا انشاءاللہ بارگائے صدیق اکبر اور وارگائے سیدہ کائنات میں سب کے نام پہنچ گئے ہیں اللہ تعالی سب کو جزائی خیر رتا فرمائے تشریف راتے ہیں تنظیم المدارس آل سنت پاکستان صوبہ پنجاب کے صدر گرامی قدر فازل جامع رزبیہ زیاء علوم محقق العصد حضرت اللامہ مفتی زمیر آمد ساجد سائے نار تکبیر عزرات جتنی سیٹی تھے وہ کب کی پیل ہو گئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ سیڑھیوں پر بھی بیٹھ گئے ہیں گیٹوں میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں میں عزرات جو دروازوں پر کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے آپ اندر تشریف لے آئیں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں سیٹیں کافی دیر پہلے پر ہو چکی ہیں آج اسلام آباد کی سرزمین نے بتا دیا کہ اسلام آباد کی سرزمین کل بھی آل محبت کی سرزمین تھی آج بھی آل محبت کی سرزمین ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رسول اللہ کی نسبتوں کا حیاء کرنے والوں کی سرزمین ہے اور صحابہ والے دیت سے وفا کرنے والوں کی سرزمین ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی عدب اور تکریم کے لائق معزز مشایخ ولمہ اکرام و جملہ حاضرین میں صرف سے پہلے تحریک عظمت آل و اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور حدیع تبریخ پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلام کی آل و اصحاب کے عظمت وں کو زمانے پر واضح کرنے کے لئے اور فتنوں کی سرکوبی کے لئے آش کا بڑا اجتماع منقل کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک عظمت آل و اصحاب رسول اور اہل سنت کی دیگر تناظین کو یہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی کانتنسز کرتے ہیں عظمت اصحاب رسول کانتنسز ہو رہی ہیں عظمت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کانتنسز ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن طاقتوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لئے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے جو اتکنڈے استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا اتکنڈا ترکہ واریت ہے اور مسلمانوں میں سے پاکستانیوں میں سے پھر وہ لوگ چنے گے جو بظاہر علماء کے اکھلاتے ہیں ان کی شیف علماء کی ہے ان کا تعرف علماء کا ہے پھر انہیں کو چنا گیا ہے پھر کھواریت کے لئے بردران اسلام یاد رکھئے کہ جو لوگ دنیا کی منڈیوں میں بکھ جایا کرتے ہیں جن کی تقاریم اور جن کی ذات بکھ جایا کرتی ہے ان سے جب کوئی جی چاہے جو کلوائے وہ کلوائے سکتا ہے اور کہنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہنے والوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کسی انسان کی آخرت برباد ہو رہی ہے کہنے والوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ پاکستان میں کیا انتشار برقا ہوگا ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ان کی جیب کیسے گرم ہوتی ہے اور ان کو مال کیسے ملتا ہے ان حالات میں جب پاکستان کی سرزمین پر اسلام آباد کی سرزمین پر ایک گستاخ اور بے عدب نے خلیفہ اول آفتل البشر باد الانبیاء پہ ترحقی سیدنا سیدی کی اپر خضی اللہ تعالیٰ بڑی بے باقی کے ساتھ مستاخی کی ہے تو اس پر پورا پاکستان کھڑا ہو گیا اہل سنت کھڑے ہو گئے اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کرداد تک پچھانا چاہئے ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہئے اسی طرح سے پاکستان کی سرزمین پر یہ حالات بھی پیدا کیا گئے کہ جو مشاجرات صحابہ تھے ان کو نئے سرے سے کھول کر نئے فطرے پیدا کیا گئے ہیں اور خطا ان کو منصوب کیا ہے کسی نے خطا کو سیدہ کانات سلام اللہ علیہ حاقی طرح منصوب کیا ہے بے شک ان کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ دشمن نہیں ہیں وہ عدد والے ہیں لیکن اتنی بڑی بات کرنے کے بعد توبہ کرنا لازم تھا مگر توبہ نہ کر کے پورے پاکستان میں فرقہ واریت اور انتشار کو ہوا دی ہے ہمیں اس کی منظمت کرتے ہیں اور اسی طرح سے پھر اسی آڑ میں اسی آڑ میں ان لوگوں نے بھی کہا کہ خطا ادھر نہیں تھی خطا ادھر ہے کہا سیدہ کائنات کے براد اور ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے خلیفہ اول کے خلاف بات کر گئے انہوں نے کہا خطا ادھر ہے برادران اسلام یاد رکھئے کہ رسول کریم علیہ السلام کی آل کے بارے میں قرآن مجید نے ان کی تطہیر کا اعلان کر دیا ہے جن کی تطہیر کا اعلان قرآن کر رہا ہے جن کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے واقعہ کیسے ہو سکتی ہے واقعہ کو کیسے منصوب کیا جا سکتا ہے اور جن کی تطہیر کا اعلان رب زلجلال کرے ان کے طرف خطا کو منصوب کرنے والا وہ کیسے رانمہ ہو سکتا ہے کیسے مسلمانوں کا رانمہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کریم فرماتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ان پر قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں تو جن کا تذکیہ رب زلجلال کرتا ہے وہ خطہ کیسے کر سکتے ہیں اور پھر وہ شخصیت جس کو مسلح امام پر میرے آقا نے کھڑا کیا ہے جن کی اذرات کو زبان رسالت نے بیان کیا ہے ان کی شان میں گستا کرنے والا مسلمانوں کا رانمہ کیسے ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کی عبادت رہو میں کیسے کی جغرافیہ سرحدوں کے لیے دنیا کی کونہ بش فوج دنیا کی بہت بڑی صلاحیت جدید ہماری فوج موجود ہے کوئی کسی کی مجال نہیں ہے پاکستان کی تر آن پھڑا کر دیکھے اور پاکستان کی زمین پر عقیدہ سنت کی ہزرات اس وقت ایک بزرگ پیرے طریقت جو ساداب مشایخ علماء کہ سرپرہ سہیں فخر سعداد پربرد اہوش بلائے عدر قبلہ پیر طریقت راپ شریعت پیر سید فیروز شاہ صاحب قاسمی قادری آستان آلیہ قاسمی فیروزی کراچی سے اس علالت اور پیرانہ سالی میں اپنے سیکھڑ اقیدت مندوں کے امراہ اس عظیم شان تاریخی عظمت مخدوم کائنات وخلیفہ بلا فس کانفرانس میں تشریف فرما ہو کر تمام محبان آل بور کی سرپرستی فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں شاہ صاحب کی آمد پر ایک زوردار نعرہ لگا کر اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے نعرہ تکبیر پورا جنا کنونشن سنٹر کچا کچ بھرا ہوا ہے دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے جس طرح آپ کے وجود ہیں اسی طرح آواز بھی آنی چاہیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ اکبار عظمت و شان و طہارت آل بیت اتھار مسلح حق عقیدہ آل سنت و جمع اسلام اسلام پاکستان قائدین آل سنت تحریک عظمت آل و صحاب رسول برادران اسلام میں آخری جملے کے طور پر یہ بات اس کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں کو اور اسلام کے بنیادی اقاعد کے دشمنوں کو یمال ہو بنا چاہیے کہ کوئی پاکستان کو نقصان نہیں پچا سکے گا پاکستان کی عظیم المرتبت پھوچ پاکستان کی دنیا کی بہت بڑی مہارت تامہ رکھنے پہ بلی پھوچ اس کی جغرافی سرادوں کی حفاظت کرنے کے لئے کافی ہے اور عقیدہ اللہ سنت کو بگاڑنے کی کسی بہروپیہ کو اجازت نہیں ہے جو شخص بھی عقیدہ اللہ سنت کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا اور خلاف پاتھ کرے گا پاکستان کے خیرت مدد میں شایف علماء علماء رسول موجود ہیں انشاءاللہ والعزیز ایسے فکروں کی سرکوبی کر کے رہیں گے اور عدب رسول اور عدب آل و اصحاب رسول کو غالب کر کے رہیں گے مما علینا اللہ 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 میں تمام عزرات کی جذبات کا اعترام کرتا ہوں ایک کیونکہ انتظامی معاملہ ہے نعرہ صرف سٹیئی سے لگے گا میں آپ سب عزرات کے جذبات ایمانی اور روانی کی ترجمانی کر رہا ہو نعرہ تقبیر مولی جواب دی نعرہ تقبیر نعرہ رسالت عزمت و شان مصطفیٰ عزمت و شان صحابہ اکبار عزمت و شان و ناموس اعلی بیت اتھار مسلق حق سنت و جماعت آستان علیہ بھنگالی شریف کی اس منشن کی کامیابی میں بڑی محنت کوشش اور کامش شامل ہے حضرت پیر سید مفضوم عباس محمد شاہ صاحب دام و برکات ملالی نے حضرت فخر سعداد قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی کے ساتھ مل کر شبانہ روز محنت کی ہے اللہ تعالی ان شہزادوں کی محنت کو قبول فرمائے میں عرض گزار ہوں پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب حمد آستان علی بنگالی شریف آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے معاج حسنہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں ہوں 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 ملعاق آستان سلام رسول نبی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کا یہ اجتماع سجانے والوں کو مبارک بات ہو اور آپ جس محبت عقیدت کے ساتھ اس مبارک محفظ اجتماع میں دشیدائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں پیارے صاحبوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت پرشان پکشی ہے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باست کا اعلان کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور کہا کہ جی جو آپ نے باست آپ باست کے دلیل پیش کریں تو آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر جو خواب تمہیں ملک شام میں آئی تھی اس سے بڑھتر کوئی دلیل ہے تو آپ اٹھے اور آپ کی آنکھوں ماتھے پہ بوسا دیا اور کلمہ پڑا تو پیارے صاحبوں حضرت خاتون جنت مائی فاطمہ تو زہرہ مندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائے ہوئے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری تحریک عظمت و آلے آلے سادر رسول پاکستان ملک ش autumn ملاب منون سدا پاکستان تجرے رسول پاکستان بن JacText موسیقی